ایک طرف ہو رہی تھی بیٹی کی ودائی دوسری طرف باپ سسرال والوں کو چیک تھما رہا تھا رکیب کو اپنی باہوں میں سمیٹ یہ تُو نے میرا کیسا بھلا کیا رکھا تھا دل تیرے سامنے جانی تُو نے اتنی آسانی سے اسے کیسے جلا دیا تمہاری گردن پر یہ نیلا نشان سب کچھ بتا رہا ہے تم بات مجھ سے کرو نا یہ تیسرا ہے کون جو تم پر حق جتا رہا ہے کہ تم بات مجھ سے کرو نا یہ تیسرا ہے کون جو تم پر حق جتا رہا ہے اے خدا یوں تُو مجھ کو کیوں ستا رہا ہے بول دونا یہ باتیں جھوٹی ہیں بول دونا یہ باتیں جھوٹی ہیں میرا دل تڑپ تڑپ کر مرا جا رہا ہے اچھا سنو ایک بات بتاؤ اچھا سنو ایک بات بتاؤ میرا دماغ کیوں تمہیں بے وفا بتا رہا ہے ایک تھا کہ نشا چھڑوانے آئی تھی وہ نشا چھڑوانے آئی تھی وہ نشا چھڑواتے چھڑواتے کیسا نشا سکھا دیا تیرے آنے سے پہلے تو صرف سگریک پیتا تھا میں تیرے آنے سے پہلے تو صرف سگریک پیتا تھا میں تُو نے خراب سے بھی رسطہ بنا دیا اور میں تو اپنے جسوات سمال بھی لیتا دوست میں تو اپنے جسوات سمال بھی لیتا دوست میرے دوستوں نے سونم گپتہ کے بعد تجھے بے وفا لکھا دیا رکیب کو باہوں میں سمیٹ یہ تُو نے میرا کیسا بھلا کیا رکھاتا دل تیرے سامنے جانی اتنی آسانی سے کیسے جلا دیا لگ بیٹا ہے نہ جانے کونسا روگ مجھے نہیں ہے بدنامی کا ہوس مجھے بات کر کے جو تم ہم پر کرز کرتے ہو بڑا سستا عشق ہے تمہارا ہر روز نئے محبوب پر مرتے ہو عشق مکمل نہیں ہوتا میری جان بس ادھوری باتیں ہوتی ہیں کچھ تو نبھاتیں ہیں مگر کچھ کے سنگبت یادیں ہوتی ہیں رکیب چھو لیتا ہے تمہارے محبوب کو دن میں ہی رکیب چھو لیتا ہے تمہارے محبوب کو دن میں ہی پر کمبخت بدنام یہ راتیں ہوتی ہیں ایک تھا ایک میں نے لکھا تھا کہ دیکھنے آتی ہوں میں اکثر تم کو بس نجریں ملا نہیں پاتی کچھ تو ہے دل میں تمہارے لیے بس بتا نہیں پاتی جرہ دیکھو باہر برسات بڑی بھاری ہو رہی ہے تم ہی تم دکھتے ہو ہر جگہ یہ کیسی مجھے بیماری ہو رہی ہے کورونا تو خامکہ بدنام ہے دوست آج کے دور میں عشق ہی مہماری ہو رہی ہے ایک میں نے لکھا تھا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کی شادی میں جاتے ہیں تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مطلب کھانے میں مجھا نہیں آیا یا پھر شادی اچھی نہیں تھی تو اس پر لکھا تھا کہ سوچو اس باپ نے کیسے کیسے کمائی ہوگا نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹی کی اچھاؤ کو دفنایا ہوگا باہر کچھ درندے بیٹھے ہیں دپتہ سمال کر ڈالو یہ ماں نے سکھایا ہوگا اور بڑی آسانی سے نکال دیتے ہو کمی صاحب بڑی آسانی سے نکال دیتے ہو کمی صاحب سوچو اس باپ نے بیٹی کی شادی کے لیے کیسے کیسے کمائی ہوگا دیکھ بیٹی کی بیدائی دیکھ بیٹی کی بیدائی من میں ایک ہی خیال آتا کیوں ایک باپ بیٹی کو عمر بھر اپنے گھر نہیں رکھ پاتا خیال یہ تو ریواز ہے کہ ہر بیٹی پڑ آئی ہے خیال یہ تو ریواز ہے کہ ہر بیٹی پڑ آئی ہے چھاتی فٹتی ہے اس باپ کی جس نے اپنی فول سی بچی کسی گیر کے ہاتھ تھمائی ہے ماں کے گہنے تک اتر گئے پر اس کا مایوس چہرہ سب بتا رہا تھا ماں کے گہنے تک اتر گئے پر اس کا مایوس چہرہ سب بتا رہا تھا ایک ترف ہو رہی تھی بیٹی کی بیدائی دوسری طرف باپ سسرال والوں کو چیک تھما رہا تھا کیسے اس باپ نے کیسے کیسے کمایا ہوگا باہر کچھ زرندے بیٹے ہیں یہ ماں نے سمجھایا ہوگا اور بڑی آسانی سے نکال دیتے ہو کمی صاحب اور بڑی آسانی سے نکال دیتے ہو کمی صاحب سوچو اس بھاپ نے کیسے کیسے کم آیا ہوگا